حاضرین میں ہوں آپ کا میزبان خالج میل اور دو اہم معاملات پہ ہم بات چیت کریں گے ایک تو آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ نے بلاخر پاکستان کی جو کرز کے حوالے سے معاملات تھے ان کی منظوری دے دی ہے اور اب پاکستان کو آئندہ چند دنوں میں ایک اشاریہ سترہ ارب ڈالر جو ہیں وہ موصول ہو جائیں گے جس پہ حکومتی ایوانوں کے اندر بڑے خوشی کے شادیانیں بجائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں اس پر اسلامباد میں دو بڑی اہم نشستیں ہوئیں ایک نشست جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ٹیلی تھان کی تین گھنٹے انہوں نے اپنی یوٹیوب کے اوپر اپنی ٹرانسمیشن کی جس کو پاکستان کی جو مین سری میڈیا کے بھی کچھ چینلز ہیں انہوں نے بھی دکھایا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے تین گھنٹوں میں پانچ سو کروڑ سے زیادہ جو ہے فنڈ اگٹھا کیا اور دوسری طرف اتحادی جماعتوں کی تمام جو مشترکہ اجلاس تھا پھر اس کو پہلے آل پارٹیز کانفرس کھا گیا اس میں پی ٹی آئی کو مدود نہیں کیا گیا تھا پھر بعد میں اس کو اتحادی جماعتوں کا اجلاس قرار دیا گیا اور اس میں وزرائی آلہ کو انوائٹ کیا گیا لیکن خیبر فختونخواہ اور پنجاب کے وزرائی آلہ نہیں گئے چیف سیکرٹری جو تھے وہ متلکہ ان ای بیٹنگز میں شریک ہوئے پلچستان کے وزرائی آلہ عملی طور کی اوپر اسلام باد آئے اور اجلاس میں شریک ہوئے جبکہ سندھ کے وزرائی آلہ نے آن لائن اجلاس میں شرکت کی اس اجلاس میں سرویسز چیف جو ہیں آرمی چیف نیول چیف ائر چیف انہوں نے بھی شرکت کی اور انہوں نے اپنا انپوٹ بھی دیا جس وقت سلاب کی صورتحال ہے پورے ملک میں اجلاس کے بعد جو علامیہ جاری کیا گیا اس میں جو ڈسینس تھے میجر اس میں ایک بڑا واضح جو فیصلہ نظر آ رہا تھا کہ وہ نیشنل لیول کی اوپر ایک نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوارینیشن سینٹر جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے جو چاروں صوبوں کے اندر جو سلاب سے متاثرہ علاقے ہیں اس میں ابھی جو ریلیف کا ہے یا ریہیبیلیٹیشن کا یا ریکنسٹرکشن کا جو کام ہے اس کے لیے کوارڈینیشن کا کام کرے گا اس کے علاوہ جو زخمی ہوئے ہیں یا جانباک ہوئے ہیں ان کے لیے کتنی امداد دی جانی ہے وہ ڈسکس ہوا اور پھر اب تک جو صوبوں کو ریلیز کیا گیا فنڈ اس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اور کوئی بڑے اہم فیصلے جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے انٹرنیشنل کمیونٹی جو اپیل کی گئی تھی پاکستان کی طرف سے بھی جو اس وقت فلڈ کی سیچویشن ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کی اکنومک کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے کہ جو فینینس منسٹری ہے اس کی ابتدائی جو تخمین ہے اس کے مطابق کوئی آٹھ سے دس ارب ڈالر کا جو نقصان ہے ان سلاب کی نتیجے میں ہوا ہے لیکن یہ ابھی ابتدائی تخمینہ ہے ابھی جیسے جیسے وقت گزرے گا اگلے تقریباً دس سے پندنہ دنوں کے اندر مزید اسیسمنٹ جو ہے تمام ڈسٹرک سے اگر آئی گی تو پھر ایک ایک اکوریٹ کوئی اندازہ لگائے جا سکے گا کہ یہ ٹوٹل کیتنا ہے لیکن پھر بھی آٹھ سے دس ارب ڈالر اگر نقصان ہے تو انٹرنیشنلی ابھی تک ہمیں کوئی خاطر خواہ کوئی بڑی جو ہے کہ وہ کمیٹمنٹ نظر نہیں آئی کوئی ریسپانس نظر نہیں آیا اس کی وجہ شاید ایک پاکستان کے اندر یہ ایک سیاسی عدم استقام ہے اور جو ایک ویک گورنمنٹ ہے فیڈل نیول کے اوپر اور صوبائی حکومتیں اس میں دو بڑے صوبے جو ہیں خیبر پختونخواہ پنجاب اس وقت وہ ایک قسم کی پلیٹیکل مومنٹ کے اندر ہیں وفاقی حکومت کے اگینس ان کی مومنٹ سے چل رہی ہے اور وفاقی ایک کمزور حکومت جو کرپشن کے چارجز نہ صرف ملک کے اندر بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو کرپشن کے چارجز ان کے خلاف ہیں اس لیبرشپ کے خلاف وہ بھی بڑے مسلمہ حقیقت ہے تو اس لیے کوئی بڑا پور ریسپانس آیا اور پاک فوج نے اپنا الگ سے ایک ریلیف فنڈ قائم کیا اس میں کیا ریسپانس ابھی تک آیا ابھی کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں ممکن ہے کہ کچھ دنوں تک وہاں سے بھی کوئی ڈیٹا آ جائے کہ فیڈل گورنمنٹ کے اندر کتنا فنڈ اکٹھا ہوا یا آئی ایس پی آر یا پاک فوج نے جو ریلیف فنڈ کے سسٹم یا اکاؤنٹ کھولا ہے اس میں کیا فنڈ آئے وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی لیکن ابھی تک جو انٹرنیشنل ریسپانس سے بڑا پور ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے صرف عمران خان صاحب نے ٹیلی تھام کی جو تقریباً ساڑھے نو بجے کے قریب شروع ہوئی اور بارہ سوا بارہ بجے تک جو ہے کہ وہ پلیجز جو ہے کہ مختلف پاکستان سے بھی اور بلخصوص جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے اس میں دل کھول کے حصہ لیا اور تقریباً یہ ساڑھے بارہ بجے کے قریب پھر تاریخ جمیل صاحب مولانا جو ہے کہ وہ ان ہوئے اور انہیں اگلے مزید کچھ پندرہ بیس منٹ دعا ملئے تو قطعیباً تین گھنٹے کی اس ٹیلی تھان ٹرانسمیشن میں عمران خان صاحب کو بارہ بجے کے قریب جو انہوں نے انانسمنٹ کی تھی وہ پانچ سو کروڑ کی تھی اور اس کے بعد بھی مختلف شو ہے کہ بیرونی ممالک سے جو پاکستانی تھے انہوں نے کومیٹمنٹس کی کچھ لوگ برائر آس اکاؤنٹس میں ٹرانسپر کر رہے تھے کچھ نے یہ بھی بتایا کہ کیونکہ دنیا سے جب پیسے اب ٹرانسپر کرتے ہیں تو اب انٹی منی لانڈرنگ قوانین کے نتیجے میں بہت سی رسٹکشنز بھی ہوتی ہیں تو وہ بینک سے اس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھی تو وہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو لوگ پیسے بھیجنے والے ہیں وہ اپنے مطلقہ بینک سے بھی کانٹیکٹ کریں اور ان کو پہلے بتائیں کہ ایسی ٹرانسپر کر رہے ہیں تاکہ اس قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو اس ٹرانسپر میں دو چیزیں بڑی اہم تھی کہ ایک تو عمران خان صاحب نے اس میں فورن فنڈنگ کے حوالے سے وقتاً فقتاً الیکشن کمیشن کو نشانے پر رکھا اور گورنمنٹ اس وقت جو اتحادی حکومت کا ایک بیانیاں ہے کہ جو بینونوں مالک پاکستانی فنڈنگ کرتے رہے ہیں تحریک انصاف کو اور ان کو جو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے غیر ملکی کمپنیاں یا جب پاکستانی شہری جو بینونوں مالک مقیم ہیں ان کو نون پاکستانی قرار دے کر وہ ایک جو رپورٹ بردب کی اور پھر شوکال نوٹس جاری کیا ایف آئی اے اسی رپورٹ پر انحصار کر کے اب جو ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف وہ شوکال نوٹسز اور کاروائی کر رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ ممالک کو خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں تو اس کو مسلسل انہوں نے وقتاً فقتاً ٹارگٹ پر رکھا اور کھا گئی ہے وہ فورن فنڈنگ ہے جو اب پاکستان کی اس مشکل گھڑی میں یہ لوگ جو ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے جو ہے کہ وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہماری ایف آئی اے یا ہماری یہ سیاسی حکومت جو ہے اتحادی حکومت یا ہمارے ریاستی دارے ان لوگوں کو اگر غیر ملکی قرار دے کر ان کے خلاف کاروائی ہیں کریں گے تو پھر کیا ریسپانس ہوگا دوسری بات انہوں نے ریمیٹنسز کے والے سبی عمران خان نے اس ٹیلی تھان کے اندر دوبارہ سے ذکر کیا کہ یہی وہ پاکستانی ہیں جو ترسیلات ذر پاکستان بھیجتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ مل دی ہے اب اس کے بدلے میں پاکستان کی پی ٹی آئی کی حکومت نے ان جو بیرونو مالک مقیم پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا تھا لیکن بدقسمتی سے اس مجودہ اتحادی حکومت نے جو اب اپیل بھی کر رہی ہے جو دیگر بیرونو مالک پاکستانی ہیں ان سے ریمیٹنسز کی بھی اپیل کرتے ہیں ان سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں جو ہے کہ وہ پاکستان کی سپورٹ کریں لیکن ووٹ کا حق دیتے ہوئے جو ہے کہ یہ حکومت میں جس قسم کی قانون سازی کی اس کے بڑی شدید تحفظات ابھی بھی پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بالخصوص پاکستانیوں کے ہیں لیکن انہی پاکستانیوں نے جن کو ابھی ایک دو ماہ پہلے ان کے ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا اور ایسے حق سے جو ان کو ایک طویل عرصہ کے بعد ملا اور ابھی انہوں نے اس کو ایک سائز بھی نہیں کر سکے اور ان کو وہی حق واپس لے لیا گیا لیکن اس کے باوجود اس مشکل گھڑی میں انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا اور متعدد جو ڈونیشن کر رہے تھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم حکومت کو نہیں ہم ان سیاستدانوں کو نہیں جو اس وقت حکومت میں مرکز میں بلکہ ہم عمران خان کی کریڈیبیلٹی کو دیکھ کے یہ پیسہ دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے جس کو ابھی ہمارے ریاستی اداروں کو ہمارے فیصلہ ساز ہمارے مقدد اداروں کو ضرور اس پہ سوچنا ہوگا دوسری بات جو آئی ایم ایف کا معاملہ ہے بڑا انٹریسٹنگلی مجھے جب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی پی ٹی آئی کی حکومت تو مجھے تین چار بڑے بیاناحت ابھی زین میں گھوم رہے ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب نے کہا تھا جی کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہی سیکیورٹی رسک اور پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیا گیا آئی ایم ایف کے ساتھ سیکیورٹی کو جو ہے کہ وہاں پہ گروی رکھ دیا گیا آئی ایم کے سامنے اور اس نے سٹیٹ بینک کے حوالے سے کہا تھا جی کہ معاشی جو خود مختاری ہے اس کو گروی رکھ دیا گیا پھر بلاول بھٹو صاحب نے آئی ایم ایف کے ڈیل کو جو ہے کہ عوام دشمنی قرار دیتے ہوئے کارلیمنٹ کے فلور کی اوپر جیس انداز میں ایجنڈے کی ایک اپنی لہرائی تھی پاڑی اور پھینکی تھی وہ بھی کسی کو نہیں بھولے اور پھر ایسا نقبال صاحب نے کہا تھا جی کہ یہ آئی ایم ایف کی غلامی کو قبول کر لیا گیا آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کر کے اور خاجہ آصیف صاحب تو بہت ہی آگے نکل گئے تھے انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ ہے یہ سکوتے ڈھاکا کے بعد جو ہے یہ سب سے بڑا سرنڈر ہے معاشی سرنڈر ہے یہ سیکیورٹی سرنڈر ہے بڑا اس قسم کے الفاظ استعمال گئے تھے لیکن اب مفتہ اسمہیل صاحب جس خوشی کے ساتھ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ٹویٹ کرتے ہوئے شاید جھوم رہے ہوں ناچ رہے ہوں یا رکس کر رہے ہوں جس طرح سے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جناب بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہے اور پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے کہ 1.17 ارب ڈالر کی بیل جو ہے کہ یہ سائن منظوری ہو گئی ہے اور قوم کو مبارک باد ہو وزیریاتوں کو مبارک باد ہو اور ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا ہے اور مصدق ملک صاحب تو ایسے کسی خاتے میں نہیں ہیں تو پی ٹی آئی کو کیا فیدہ ہوا سازش کا آئی ایم ایف نے پھر بھی ہماری ماد مان لیا اور معایدہ کر لیا میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایک دو سال پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے کمیٹمنٹ یا یہ غلامی تھی یا اس قسم کی چیزیں پھر ہمیں خوشی کے شادیانے تو نہیں بجانے چاہیے تھے ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے کہ اصولی موقف اختیار کرنا چاہیے اچھی بات ہے پاکستان کو اکنومک سپورٹ یا گرزہ مل رہا ہے لیکن ہمیں ایسی پالیسیز اختیار کرنی چاہیے کہ یہ کرزوں سے جان بھی چھڑائی جائے اور کرزیں اتارے بھی جائیں اور ملک کے اندر پیداواری صلاحی ہے جو ہے بڑھائی جائے عمران خان صاحب نے ٹیلی تھان کے اندر ایک ہنٹ دیا ہے کہ اب ان کے ذہن میں کوئی سکیچ ہے اور وہ حکومت میں آئے گا تو غالباً وہ جس قسم کی ابھی جو ٹیلی تھان کر رہے ہیں کہ وہ بیرولی ملک پاکستانیوں سے مجھے لگتا ہے کہ وہ اپیل کریں گے کہ ایک اچھا خاصا امونٹ تھا کہ ان سے یکمشت آئے اور یہ کرزوں کا حجم جو ہے کام ہو جس قسم کی ہمیں کرزوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے کرزوں کا سود ادا کرنے کے لیے بھی کرزیں لینے پڑتے ہیں ہم یہ جو کرزوں کی یہ جو گھنچکر ہے اس سے کیسے نکلیں تو اس کا ان کے ذہن میں کوئی سکیچ ہے تو امید کرتے ہیں کہ اس کرائیسے سے نکلیں گے اور ہم الیکشن کی طرف جائیں گے اور اگر فیر الیکشن ہوتے ہیں اور ایک عوامی افرمت قائم ہوتی ہے تو خدا کرے پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر چلے اور یہ تمام منزلیں آسان اور ہم جو ہے ایک سادی دور کی پر بھی خودمختار ہوں اور ان کرزوں اور ان سارے وہ بالجان سے بچیں فیلال اتنا ہی خالج میل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ